موسیقی السلام علیکم پروگرام ہے تم ہی کہو اور میں ہوں اسمت جبی آج بہت اہم پروگرام ہے ہمارا کیونکہ آج اس پروگرام میں ایچ آر سی پی کی جو تازہ ریپورٹ ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں ہے لیکن چونکہ ہر چیز کا ایک پیرایا ہوتا ہے اس موضوع کا جو بنیادی مفروضہ ہے وہ یہ ہے کہ ریاستوں کا وجود اپنے شہریوں کے بنیادی حقوق پر عملداری کی زمانت ہوتا ہے ہم جانیں گے آج اپنے اس پروگرام میں اپنے مہمانوں سے کہ انسانی حقوق کی صورتحال پاکستان میں کیسی ہے اس نویت کے خلاف پرزیاں ہو رہی ہیں اور یہ بھی کہ ریاست اپنے بنیادی اس پریزے کو انجام دینی میں ناکام چھنا تھا کیوں ہوتی جا رہی ہے آج پروگرام میں شریک گفتگوں ہیں ہمارے ساتھ فرازیا حارس خلی اور سورا یوسف صاحب آپ سب کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک سوال کے ساتھ جب میں پوچھنا چاہوں گی فراز آپ سے کہ ریپورٹ کے مطابق سال دوہزار اکیس میں انسانی حقوق کی صورتحال دوزرشتہ سالوں کے مقابلے میں مچموع طور پر کیسے رہی دیکھئے ہم جینری ٹو ڈیسیمبر دیکھتے ہیں ہر سال جو انسانی حقوق کی خلاف فرزیاں ہوتی ہیں اور ہمارے پاس جونکہ عداد و شمار کا معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کو کمپیرٹیو کچھ کہنا اس کے بارے میں ممکن نہیں ہوتا اتنا زیادہ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پچھلے سال دوہزار اکیس کی رپورٹ ہم نے نکا دیا اس میں جو ہم نے سب سے بڑا مسئلہ ہمیں نظر آیا وہ یہ تھا کہ جو آپ کی اظہار رائے کی آزادی ہے وہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ نظر آیا اور میرا خیال ہے کہ اس نے پھر بہت سے انسانی حقوق کیوں افیکٹ کیا تو اسی طرح میرا خیال ہے کہ یہ ایک براڈلی اگر آپ دوہزار اکیس کے بارے میں کہہ سکیں تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ تھا سب سے بڑے مسئلے کی بات تو اگر ہمیں یہ چیز جانا چاہوں ہاری آپ کے خیال میں دوستہ سالوں کے مقابلے میں مچموعی طور پر کیسے رہی انسانی حقوق کی صورتحال جی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں جو تم ہی کہو کی ٹیم ہے اس کا شکر گزار ہوں بلا نکیب صاحب کا خاص طور پر جو پسے پردہ ہیں اور عصمت جبین صاحبہ آپ کا انسانی حقوق کی صورتحال پاکستان میں خراب سے خرابتر ہوتی چلی جا رہی ہے اور فرح کی بات بلکل بجا ہے جو انہوں نے آداد و شمار کے حوالے سے بات کی کہ آداد و شمار کا معاملہ ذرا پیچیدہ اس لیے ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہر جرم اور ہر جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے وہ ریپورٹ نہیں ہوتی اور ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جب ہم سیاسی جو اپنے مخالفین ہیں وہ جب کوئی آداد و شمار ایک دوسرے کے بارے میں یا اپنے مسائل کے یا اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کے بارے میں جو شیئر کرتے ہیں انہیں بھی ہمیں اس کی بھی ہمیں تفتیش اور پڑتال کرنی پڑتی ہے جانچ کرنی پڑتی ہے کہ وہ کے ساتھ تک درست ہیں چونکہ یہ بھی ایک نظر آیا ہے ایک رجحان ہمیں پاکستان میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی جن لوگوں کے ساتھ اگر وہ سیاسی نویت کے مظالم ہو رہے ہیں تو وہ اس میں تھوڑا سا اضافہ کر کے بھی بیان کرنے کی ایک تینڈنسی ہمیں نظر آتی ہے تو ہیومن رائٹس کمیشن کوشش یہ کرتا ہے کہ آداد و شمار اتنے ہی دیے جائیں جتنے ہم جس کے شواہد ہمارے پاس موجود ہوں جو ہم وسوق سے کہہ سکیں کہ یہ اتنی گمشد گیا ہوئی ہیں اس سال تو میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں مگر جو ایک ٹرینگز ہیں ہمیں جو نظر آتے ہیں جو رجحانات نظر آتے ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو بنیادی مسئلہ اظہار رائے کی آزادی کا رہا اور وہ خراب ہوا کم از کب نو صحافی ایسے ہیں اس سال کے دوران جن کو کسی نہ کسی طرح کے جسمانی تشدد کا گمشدگی کا یا جان سے جانے کا سامنا کرنا پڑا اور یہ صورتحال خراب سے خرابتر ہوئی بہت سی جگہ کی شماریات اس طرح سے اس میں بھی میں سمجھتا ہوں نو بھی کنزروٹیو نمبر ہوگا چونکہ جو ہمارے قبائلی علاقہ جات تھے سابقہ قبائلی علاقہ جات جنہیں اب ہم نیولی مرجڈ ڈسٹرکٹس کہتے ہیں یا بلوچستان کے ایسے دور افتادہ علاقے وہاں بلکل وہاں سے اطلاعات بروقت نہیں پہنچتی اور ان کو کوئی ریکارڈ نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات خراب ہی ہوئے اور آخری بات اس سلسلے میں یہ کہ جو سب سے زیادہ اثر پڑا ہے وہ پاکستان کے کمزور طبقات پہ پڑا ہے اگر ہم طبقاتی طور پر اسے دیکھیں تو خواتین پر بچوں پر محنت کشوں پر کیونکہ معاشی حقوق پہ بھی تفصیل سے میرے خیال ہمیں موقع ملے گا بات کرنے کا کہ معاشی حقوق کی جو پامالی ہوئی ہے تو خواتین پر بچوں پر محنت کشوں پر جو افراد بہاں معذوری ہیں ان پر جو سیکشنل مائنورٹیز ہیں ٹرانس جنڈر پرسنز ہیں ان کے ساتھ جو سلوک رہا وہ ناگفتہ بے رہا اور یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ دو ہزار اکیس بھی کوئی اس لحاظ سے بہت اچھا سال نہیں تھا بہت شکریہ حارس حضورہ آپ سے میں پوچھنے چاہوں گی کہ جیسے ابھی ذکر کیا کمزور طبقات کی بات کی حارس نے میں آپ سے پوچھنے چاہوں گی کہ کس نوریت کی انسانیت خلاف رسوں کے واقعات کی تعداد تو سنگینی میں آپ کے خیال میں اضافہ ہوا ہے دیکھیں اظہار الرائے پر تو ہو گئی ہے کافی بات مگر میرے خیال سے اس میں بھی کچھ ایسے پہلوں ہیں جس پر روشنی ڈالنا چاہیے کہ پچھلی حکومت کے جو ارادے تھے بزوی میڈیا فریڈم وہ ظاہر ہوتے ہیں کہ ان کی ایک کوشش تھی کہ پاکستان میڈیا ڈیویلپمنٹ آفورٹی قائم کریں جس پر ان کا کنٹرول اور بھی زیادہ ہوتا میڈیا پہ اور دوسرا تھا وہ پیکہ کے ذریعے پورے ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پہ اپنا کنٹرول تو وہ تو خیر اسلام آباد ہائی کوٹ نے اس کو مصرد کر دیا تو یہ تو خیر ایک اچھا پہلو ہے مگر جرنلسٹ کے خلاف تشدد بھی ہوا حارس نے بھی اس کا ذکر کیا اور یہاں سندھ میں ہم نے دیکھا ایک کیس جو بہت بھی تکلیف تھے ہیں وہ ہے نازم ٹوکیو گا جن کو پچھلے نوویمبر قتل کیا گیا ٹوچر کرنے کے بعد اور افسوس یہ ہے کہ جو یہاں پہ روننگ پارٹی ہے ان کے دو پارلمنٹیرینز کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں انوالب تھے اور دونوں کو حکومت پرٹیکشن دے رہی ہے تو یہ بھی کہنا ذرا فیلحال مشکل ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی کتنی سٹرونگ کمیٹمنٹ ہے میڈیا فریڈم کے حوالے سے اور آزادی رائے کے حوالے سے اور دوسرا یہ آپ جو کہہ رہی تھی کہ جو خاص کر کے ونڈربل لوگ ہیں تو میرے خیال سے عورتوں کے خلاف جو تشدد ہم نے دیکھا ٹو تھازن ٹوئنٹی ون میں بلدہ خیال ہوتا رہتا ہے مگر اس میں میرے خیال سے ایک سیویورٹی بڑی ہے خاص کر کے اگر آپ نور و قتم کا کیس دیکھی پچھلے سال جولائی کا کہ جس طرح سے ان کو قتل کیا گیا اور بلدہ خیال بہت بھی ایکسٹریم کیس تھا مگر عورتوں کے ساتھ وائلنس میں میرے خیال سے سویورٹی بھی بڑی ہے اور اسی طرح سے بچوں کے خلاف جو سیکشوال وائلنس ہو رہا ہے اس میں بھی لگتا ہے کہ اضافہ ہو رہا ہے اب یہ کہنا مشکل ہے کہ اس میں سوشل میڈیا کا کتنا رول ہے مگر یہ میرے نظر میں بلدہ روی کمیونٹیز کے ساتھ نائنسافی جو ہو رہی ہے ان کے رائٹس بائلے ہو رہی ہیں اور ایک تیسری کیٹیگری ہے جو دوگوں کو ڈسپیر کیا جاتا ہے ان فرس ڈسپیرنس یہ بڑھتی جا رہی ہے آسکر بلوچستان میں اور ایک سمجھ لیجے ایرونک بات یہ ہے کہ اس پر گورنٹ نے بل بھی بنایا اور وہ بل ایچسیل بڑھت میسیng ان فرس ڈسپیرنس کا جو بل تھا وہی پارلیمنٹ سے گمشدہ ہو گیا تو یہ اس سے لگتا ہے کہ کمیٹمنٹ بہت گمزور تھی پچھلے حکومت کی یا کہہ دے پچھلے سال تو بس امید کر سکتے ہیں کہ اس سال شاہد کچھ بہتری آئے مگر کہنا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ زوراپا آپ نے بہت اہم باتیں کی ہیں پڑا جیسے ابھی زوراپا نے کہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ پولنس میں اضافہ ہوا ہے اضافہ پڑھا ہے اس پر تو بات ہو گئی لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مذہبی طور پر ادم تحفظ اور سنکری بنیادوں پر جو تفریق ہے اس میں کیا اضافہ ہوا ہے یا بہتری آئی ہے جی بالکل میں زوراپا کی بات سن رہی تھی اور میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ہماری ریپورٹ میں بھی یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ جو توہین مذہب کے واقعات ہیں اور مقدمات ہیں ان دونوں میں اضافہ ہوا ہے اور ہم سمہاو جو ہے وہ تھوڑا فوکس رہتے ہیں ہائی پروفائل کیسز پہ تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو واقعہ دسمبر میں ایک سریلنگتن کے ساتھ موب لنچنگ اور ان کا کیا مذہبی ادم رواداری جو ہے وہ کہاں پہ پہ پہنچ چکی ہے اور سپیشلی یہ جو توہین مذہب کے دوانین ہیں اور ان کی وجہ سے جو سوسائیٹی کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر جو ادم برداشت ہے اس کا کیا لیول ہو چکا ہے تو ایک تو یہ بھی بالکل پچھلے سال میں ایک جو واضح ہمیں نظر آیا ہے زیادہ in terms of number of cases بکس ریپورٹ کے اندر ہم کچھ جگہوں پہ جو سرکاری آداد و شمار ہیں وہ بھی ہم لیتے ہیں تو دو سپیشلی جو انسٹیٹوشنز ہیں پولیس کا اور پریزنز کا جیلوں کا وہاں سے جو ہمیں آداد و شمار ملتے ہیں اس میں کلیرلی بلاسپیمی کیسز جو ہیں ان میں اضافہ نظر آ رہا ہے جو ریپورٹ ہو رہی ہیں جو ایف آئی آز ہو رہی ہیں اور دوسری بات جو آپ نے کی وہ کس کے مطالق تھی سنفی بنیادوں کا تفریق سنفی بنیادوں کا تفریق جی جی بلکل وہ بھی بلکل ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی چونکہ ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم ذرا تھوڑا سا ہائی پروفائل کیسز پہ توجہ دیتے ہیں تو وہ پھر ہمارا فوکس رہتا ہے لیکن اس کی وجہ سے ہمیں پتا یہ چلتا ہے کہ کیا ہوا اور کووٹ کے دور پران تو ہم نے خاص طور پر دیکھا ہے HRCP نے ہم نے اپنا ایک پروجیکٹ کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ڈومیسٹک وائلنس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ابھی جو میں بتا رہی ہوں کہ پولیس سے جو ہمیں ریپورٹس آئیں ہیں اس میں بہت ہی کافناک سٹیٹس ہیں ریپ کے آنر کلنگ کے مرڈر و ویمن کے تو عورتوں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ تو بالکل بہت زیادہ اس کے اندر بھی بہت اضافہ نظر آ رہا ہے ریپورٹ زیادہ ہو رہا ہے یا جو بھی اس کی وجہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جو میں اگرم سے مجھے خیال آیا جو آپ نے منشن کیا تھا چائلڈ ابیوز کا تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم اپنی ریپورٹ کے لیے ہم ایک تھیم چنتے ہیں اور دوہزار انیس کا ہمارا جو ریپورٹ تھی اس کا تھیم چائلڈ ابیوز ہی تھا پھر دوہزار بیس میں ہم نے کوویٹ کے اوپا فوکس کیا اس سال ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن کا بہت واضح نظر آیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چائلڈ ابیوز جو ہے وہ کوئی سالو ہو گیا ہے پاکستان وہ مسئلہ تو اس کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بلکل اسی طرح ہے حالانکہ بہت سخت جو ہے وہ سزائیں زینب کیس میں ہم نے دیکھا کہ پھاسی کی سزا تک بھی گئی لیکن اس سے کوئی بھی معاشرتی روئیوں میں اور ایسے کیسز میں کوئی کمی واقعی نہیں ہو رہی تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بلکل مسلسل پاکستان میں ان کی صورتحال جو ہے وہ خراب سے خرابتر ہو رہی ہے بہت شکریہ فرا فرا آپ نے بہت سارے مسائل کا ذکر کیا اور اس میں اضافہ کی بات بھی ہوئی حریص آپ سے میں ہی جانا چاہوں گی کہ انسانی حقوق کی خلاف پرسی کے حوالے سے ریاستی روئیہ آپ کے خیال میں کیسا رہا اور کیا ایک داماد کیے گئے ہیں اس کے تدارف کے لیے دیکھئے اسمت کچھ نہ کچھ قانون سازی تو آگے بڑھتی ہے ہر سال اس کا ہمیں اطراف کرنا چاہیے تسلیم کرنا چاہیے کہ پارلمان جو ہے یا وہ وفاقی یعنی پارلمنٹ ہماری یا پھر صوبائی اسیمبلیز وہ کچھ نہ کچھ قانون سازی جو بہتر ہوتی ہے وہ کرتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ ایسے ان میں پروگریسف پارلمنٹیرینز یا پروینشل اسیمبلی میمبرز ہوتے ہیں جو ان کو پش کرتے ہیں ایسی قانون سازی کو لیکن جس طرح سے زورہ ہم نے تذکرہ کیا کہ جو دو قوانین ایسے ایک تو جرنلسٹ کی پروٹیکشن کا قانون اور ایک جو قانون تھا جو جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دینے کا کرمینلائزنگ ان فارس ڈسپیرنس کا قانون وہ جو پچھلی حکومت تھی دوہزار اٹھارہ سے لے کے دوہزار بائیس کے یعنی کو ساڑھے تین پونے چار سال پہلے دن سے تحریک انصاف کی حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ہم یہ جبری گمشدگیوں کو کرمینلائز کر دیں گے اور ایک افینس کے طور پر علیدہ سے اس کی وہ ہوگی شامل کیا جائے گا وہ ہماری لاؤ بکس میں لیکن وہ نہیں ہو سکا اور اسی طرح جو اور بہت سے ایسے قوانین ہیں جانب الیٹ کا تو ذکر ہوا جو اس دوران ہوا ہے وہ تو خیر اس سے پہلے سالوں میں پچھلے سال میں ہو گیا تھا لیکن یہ جو قانون سازی ہے وہ محض قانون سازی قانون سازی بہت ضروری ہے یہ اطراف کرنا چاہیے بغیر آپ کی لاؤ بکس کے ٹھیک ہوئے بغیر آپ کی کانسٹیوشن میں جو کچھ اس قسم کے سکم ہیں انہیں دور کیے بغیر جو کہ پارلمنٹ کا کام ہے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے مگر قانون پر عمل درامت بھی اتنا ہی ضروری ہے مطلب سزا کا سخت کر دینا کوئی معنی نہیں رکھتا اگر سزا کو آپ یقین ہی نہیں بناتے تو آپ سزا بڑھاتے جائیں لیکن آپ یقین ہی نہیں بنا رہے کہ جو جس نے جرم کا ارتقاد کیا ہے اس کی پکڑ ہوگی تو یہ ایک معاملہ ہے اور اس پہ میں اس کو ذرا تھوڑا سا اس کو تھیوریٹکلی ہمیں دیکھنا چاہیے اور میں اس پہ اسرار کرتا ہوں ہمیشہ اور اس بات کو دھوراتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ ایک ایک نو آبادیاتی ریاست ہے ہمارا ہماری ساتھ ستم زریفی یہ ہوئی ہے کہ ہم انیس سو سنتالیس میں جو کلونیل سے پوسٹ کلونیل اہد میں داخل نہیں ہوئے مارڈن ریپبلک کے اہد میں داخل نہیں ہوئے اس کے لئے کوششیں جاری ہیں سیویل سوسائیٹی کی بھی پولٹیکل سوسائیٹی کی بھی میڈیا کی مختلف یعنی ایسی فوسز ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس پہ آمادہ ہمیں نظر آتی ہیں جدو جہد کرتی نظر آتی ہیں کہ پاکستان ایک جدید جمہوریہ میں تبدیل ہو مگر وہ ابھی تک ٹرانزیشن مکمل نہیں ہوا ہے تو ہمارے جتنے انسٹیوشنز ہیں پرمنٹ انسٹیوشنز آف دی سٹیٹ وہ کلونیل انہیٹنس ہے وہ چاہے بیروکرسی ہے چاہے عدلیہ ہے چاہے فوج ہے اور اسی طرح جو ایک سوشل انسٹیوشن جو انگریز چھوڑ کے گئے ہیں وہ ہمارا فیوڈل انسٹیوشن ہے جس طرح سے جو ہمارے ہمارے لارڈ لینڈ ہولڈنگز ہیں اور اگر لینڈ ہولڈنگز نہیں بھی ہیں تو ایک فیوڈل سٹکچر ہے سوسائٹی کا تو یہ چار چیزیں ہمیں اور یہی چاروں جو قوتیں ہیں یہ نہ صرف ریاست پر حاوی ہیں بلکہ ریاست کی نمائندگی بھی کرتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں مشکل نظر آتا ہے اور بیروکریسی جب میں کہتا ہوں یا اگزیکیٹیو کہتا ہوں تو اس میں پولیس چامل ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پولیس میں اگر ایک طرف نئے افسران میں چونکہ ہمارا ان سے بھی تعلق رہتا ہے تو اگر ان میں اگر کچھ کرنے کی ایک ایک زیل ہوتی بھی ہے تو جب وہ سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں تو چند سالوں میں وہ سسٹم انہیں ناکارہ کر دیتا ہے تو ریاست بلکل اس سلسلے میں سجیدہ نہیں ہے چونکہ ریاست کی نویت ایسی ہے جس میں پاکستانی جو شہری ہیں وہ شہری نہیں ہیں بلکہ ریایہ ہیں جو عام پاکستانی شہری ہیں تو آپ کا سبجٹ کی طرف جو رویہ ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے اور سٹیزن کی طرف رویہ مختلف ہوتا ہے تو یہ ایک سٹرگل ہے لیکن جو اس میں ایک خیر کی امید ہے امید کی کرن ہے وہ یہ کہ ریاستی اداروں میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اس بات کی تفہیم ہو گئی ہے مگر ان کا کرٹیکل ماس ابھی تک گیہدر نہیں ہوا بہت شکریہ حارس آپ نے اتنی تفصیل سے روشنے ڈالیے اس موضوع پر اور خاص طور پر جو آپ نے یہ بات کیے کہ جبری گمشدکی کا جو قانون ہے وہ بن بھی جائے بن بھی جاتا ہے تو اس پر عمل درامت نہیں ہوتا میں یہی بات زہرہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے خیال میں انسانی اکول کے خلاف پرسیوں کے حوالے سے ریاستی رویہ کیسا رہا اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ قانون بن جانا اور اس سے عمل درامت نہیں ہونا تو اس سے کیا فرق پڑھتا ہے دیکھیں قانون پہ یہاں پہ جیسا حارس نے بھی کہا انفورسمنٹ بہت ہی کمزور ہے اور برابر ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو انفورس کرنا ہے جیسے کی پولیس ہے ڈسٹرک لیول پہ یا اور بھی سب ڈیویجنل لیول پہ ان کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے جب ہم لوگ بانڈڈ لیور کے خلاف مہم چلا رہے تھے اور بانڈڈ لیور کا قانون بھی بن چکا تھا جس میں ایچ آر سی پی نے کافی انپوٹ دیا تھا اس کے ڈرافٹ میں وہ بن بھی چکا تھا مگر نہ لور جوڈیشری کو پتہ تھا کہ ایسا کوئی قانون ہے اور نہ ہی جو لور انفورسز ہیں نہ ان کو پتہ تھا تو اسی طرح سے بہت سارے اچھے قانون بنتے ہیں مگر جن کو انفورس کرنا نہیں ان کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے اور قانون کی جو باتتے ہیں میرے خیال سے ایک جیسے جرنلسٹس پروٹیکشن کا حریص نے ذکر کیا وہ ایک اچھا قانون تھا اور ایک ریب کے خلاف جو قانون آیا اس میں زیادہ اچھے پہلوں ہیں سوائے یہ کہ انہوں نے کیسٹریشن کی بات کیا اس کے علاوہ اس میں جو سپیشل کورس کی بات ہے کہ جلدی ریب کے کیسز ٹرائی ہو کیونکہ ابھی جیسے آپ پہ پتہ ہوگا کہ ریب نے کنوکشن بہت ہی کم ہے تو ہو سکتا ہے اس قانون سے کچھ بہتری آئے مگر انفورسمنٹ رہے گا مسئلہ جب تک ایوینس نہیں ہوگی اور میرے خیال سے ٹریننگ کی ضرورت ہے خاص کر کے نور جوڈیشری اور پولیس میں کہ جو بھی پروگریسیو قانون سٹیزنز کے بہتری کے لیے بن رہا ہے اور حقوق کے لیے بن رہا ہے تو بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے ایوینس کیمپینز بھی چلائیں اور گورنمنٹ کے پاس ریسورسز ہیں مارا ادارہ تو چھوٹے بیمانے پر کر سکتا ہے بہت شکریہ زورا آپ بہت اہم باتیں آپ نے کیے ایچار سی پی کے انپوٹ کی بات ہوئی ہے تو فرا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایچار سی پی کے آپ کے خیال میں ایچار سی پی کے تحت کیا ایسی قابشیں ہونی چاہیے جن سے انسانی حقوقی سنگین خلاف فرسیوں کا تدارہ ہو سکتے ہیں تینکیو اسمت میں اس سے پہلے آپ کی جازت سے ذرا تھوڑا سا ایک پوائنٹ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ریاست کا جو ایک ایک سنٹرل اقتضاد ہے کہ آپ نے ایک مذہبی بنیادوں پر یہ ریاست استوار کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انسانی حقوق بھی دینا چاہتے ہیں لوگوں کو تو وہ دائی جگہ پہ ایک کلیش آتا ہے آپ کا کہ آپ نے ایک سٹرکچرل مثلا ایک انسانی حقوق کی وزارت آپ میں بنا دی ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ کلیش ہو رہا ہے ایک مذہبی عمور کی جو وزارت ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ آپ کا ایک اسلامی نظریاتی کاؤنسل ہے آپ کا پاکستان علماء کاؤنسل ہے آپ کا فیڈرل شریعت کوٹ ہے ابھی ہم بات کر رہے ہیں بہت سارے ایسی ایشوز ہیں جیسے کہ یہ جو جبری شادیوں کی بات ہے یا کم عمری کی شادیوں کی بات ہے یہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے پاس چلی جاتی ہیں چیزیں جو لیجسلیشن ہوتی ہے جو پروگریسیو لیجسلیشن ہوتی ہے اس کے اوپر پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے سزای موت کی بات ہے ایون آپ کے جو معاشی کئی ایسے ڈیسیزنز ہیں وہ جب ان جگوں پہ جاتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی کدگن لگا دیتے ہیں اس کے اوپر کہ آپ کو ان افیکٹ نہیں کر سکتے تو اسی طرح پھر دوسرا اقتضاد جو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ہے ریاست کا ہماری کہ جو انڈیوزیبیلیٹی یونیورسالیٹی آف یومن رائیٹس ہے اس کے ساتھ جو ڈیموکرسی کے ساتھ کانون کی حکمرانی کے ساتھ آپ دیکھیں نا کہ یہ انٹی ٹوچر بیرل جو ہے وہ بھی حکومت لے کے آئی لیکن پھر وہ ممکن نہیں ہے کہ کچھ ریاستی اداروں کو وہ اپنے دائرہ کار میں لاسکیں انٹی ٹوچر بل تو وہ پوری طرح وہ کانون بن نہیں پاتا ہے پھر وہ قائب ہو جاتا ہے وہ سمجھ نہیں آتی وہ پیش نہیں ہوتا تو یہ اس طرح کی جو مسائل ہیں وہ پاکستان کو بہت زیادہ ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے ایتا سیم ٹائم جو گورنمنٹ ہے یا ریاست ہے اس کو ایک بین و لقفامی دنیا کے ساتھ بھی اپنا بزنس کرنا ہے اور وہاں پہ آپ کو اپنا جی ایس پی بلاس ٹی جس بھی لینا ہے تو وہ ایک کمپلشن تو ہے وہاں پہ ان کے اوپر یہ کمپلشن آتی ہے کہ انسانی حکومت جو ہیں وہ ہمیں کچھ نہ کچھ ان کا کرنا ہے لیکن وہ ان چیزوں کے ساتھ وہ پھر بے بس نظر آتے ہیں تو دوسرا سوری آپ کا جو سوال تھا ایچ آر سی پی کے حوالے سے کہ ہمیں ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں ایک تو یہ دوسرا یہ بھی کہ آپ نے جو کچھ پی بھی تک کیا ہے اس میں آپ آپ کو کیا کامیابیاں حاصل ہوئے اور کس طرح کی چیلنجز آپ پیس کیے میرا خیال ہے کہ دیکھیں آج سے تیس پینتس سال پہلے جب جس صدارے کا قیام وجود میں آیا اس وقت سے بہت ہی اہم رول تھا کیونکہ اس وقت تو کوئی ناشنل کمیشن فور ہیومن رائٹس بھی نہیں تھا اور اس کی بھی جو فائد تھی وہ ہمارا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو تھا وہ کر رہا تو یہ کہ پاکستان میں انسانی حقوق ہونے چاہیے اور ان کو ایجنڈا جو ہے اس کو سامنے لیا جائے اس میں ایچ آر سی پی کا اہم رول ہے یہ جو ریپورٹ جس کے اوپر آپ آج پروگرام کر رہی ہیں یہ اکتس سال سے باقاعدہ ہر سال شائع ہو رہی ہے اور ایک بہت ہی آثنٹک دوکیمنٹ کے طور پہ اس کو دیکھا جاتا ہے ہم پوری کوشش کرتے ہیں جیسے کہ آرس نے بھی کہا کہ ہم کچھ آرثنٹک سورسلز کے ساتھ ہم اپنا جو فیکٹس ہیں وہ سامنے لے کے ہیں تو یہ ہمارا کام ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم فیکٹ فائنڈنگز اپنی کرتے ہیں ہم اپنی ایڈوکسی کرتے ہیں ریسرچ کا کام کرتے ہیں یہ ہمارا کام تو جو آج آپ کو حکومتی دھانچہ ایک نظر آرہا ہے میرا خیال ہے کہ اس میں ایچ آر سی پی کا بہت اہم رول ہے اس کو ٹو پوٹ اٹن پلیس ٹھیک ہے پھر یہ کہ جو ہم یہ چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایجنڈا کے اوپر آتی ہیں اور حکومت ان کو ایڈریس کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں مطلب وہ چاہتے تو نہیں ہیں پسند تو نہیں کرتے کیونکہ کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ ان کا جو انسانی حقوق کا جو ریکارڈ ہے وہ اس طرح سے سامنے لائے جائے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک پریشر کے طور پر ہم کر پاتے ہیں اور ہر طرح سے میرا خیال ہے کہ کامیابیاں بھی ہیں فرسٹریشنز بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک کوشش اور سٹرگل جو ہے وہ جاری ہے ہماری انسانی حقوق کی صورت کو بہتر کرنے کے لیے تینکیو بہت شکریہ آپ نے بہت اہم باتیں کی کچھ جس میں سے میں کچھ چیزیں پوچھنا چاہوں گی حارس سے جیسے آپ نے ریپنٹ کیا کہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے پرانے کہا ہے کہ ریاست خود ایک وجہ لگتی ہے بجائے صدعباب کرنے کے انخلاف فرسیوں کی انسانی کو کی تو حارس آپ بتائیں کہ کیا ایسا ہے جی بالکل میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اسمت کہ ایسا ہی ہے اور یہ کوئی مونولت نہیں ہے سٹیٹ بھی مونولت کو کیا کہتے ہیں اردو میں مطلب سٹیٹ میں بھی اگر ایک اس کا ایک ایماندارانہ تجزیہ کیا جائے تو سٹیٹ میں آپ کو کچھ ایسی قوتیں نظر آتی ہیں جو پروگریسیف کام کرنے پہ ڈیموکریسی کو آگے بڑھانے پہ فیڈرلزم کو منصبوط کرنے میں انٹریسٹڈ ہیں یہ ہم مانتے ہیں ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ بس ایک بربادی ہی بربادی ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ قوتیں مضبوط نہیں ہیں اور ان کی جو جو ایک نویت ہے پوری ریاست کی ایک جابرانہ اور ایک کنسٹین کرنے والی ریاست ہے بجائے اس کے کہ یہ اپنے عوام کی حفاظت کرے انہیں پھلنے پھولنے کہ مواقع فرام کرے ان کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھے تاکہ وہ اسی ریاست کو مضبوط بنانے میں کنٹریبیوٹ کر سکیں ایسا نہیں ہے تو یہ ایک بات ہوئی ہے دوسری میں ایک اضافہ کروں گا فرہ نے آپ سے جو تذکرہ کیا ایچار سی پی کے کاموں میں ایچار سی پی کا ایک کام جو ہے وہ انفرادی سطح پہ بھی ہے جو ہمارا کمپلینٹس سیل کا کام ہے جس میں انفرادی طور پر جو لوگ انسانی حقوق کی پامالی کا یا کسی بھی ایسے ابیوس کا یا وائلیشن کا شکار ہوتے ہیں انفرادی طور پر یا خاندان کے طور پر اس میں ہم بہت سارے بلاسفومی جو قانون کے وکٹمز ہیں وہ بھی ہیں جن کا تعلق پاکستان میں رہنے والے دیگر مذہب کے لوگوں سے ہیں اسلام کے علاوہ اور مسلمان بھی ہیں اور اسی طرح بہت بڑی تعداد میں خواتین یا ٹرانسجنڈر یا بچے مائنرز میں کہوں گا بچے نہیں تو یہ بھی رابطہ کرتے ہیں اور یہ کمپلینٹ سیل اپ ہمارے پاکستان میں کوئی سات آٹھ شہروں میں ہیں اور اس میں بھی ہمارا کام ان کو جو ہے وہ قانونی مشاورت فراہم کرنا نہیں ہے مگر یا قانونی مدد فراہم کرنا نہیں ہے مگر انہیں ہم قانونی مدد فراہم کرنے والے دیگر جو ہماری سسٹر ارگنائزیشنز ان سے ملواتے ہیں ان سے رابطہ کرواتے ہیں انڈیویجول وہ کلاس سے بھی کرواتے ہیں اور ہر ہر کیس میں قانونی مدد کی ضرورت نہیں بھی ہوتی بہت سے ایسے کیسز ہیں جس میں ہم نے ریکاوریز کرائی ہیں چاہے وہ جن کا ذراہ پہ نے ذکر کیا کہ جو ہمارا جبری مشاکت کا قانون تھا بنا اور اس کے بعد آج تک پچھلے سال تک ہم ریلیز کراتے رہے ہیں بانٹڈ لیبر کو مختلف جگہ سے اس کے علاوہ ہم نے بہت سے بچوں کی ریکاوریز کرائی ہیں گورنٹ کے ساتھ مل کے پولیس کے ساتھ مل کے جو چائل پروٹیکشن یا ویمن پروٹیکشن سیلز بنے ہوئے ہیں مختلف شہروں میں تو یہ سارا کام بھی کافی یعنی شد و مت کے ساتھ جاری رہتا ہے اور اس میں اضافہ ہوا ہے یہ پہلے ہمارا صرف ایک سیل تھا لاہور میں اور اس کا ایک زہلی دفتر کراچی میں تھا اب سارے ملک میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ خدمات فرام کریں مگر آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ ہم کل اسی لوگ ہیں جو کل وقتی سٹاف کے طور پر کام کرتے ہیں اور تیس لوگوں کی ایک تیس لوگوں کی ہماری کاؤنسل ہوتی ہے تو یہ کوئی اور پھر ظاہر ہے جنرل بارڈی اور یومن رائٹس ریفرینڈس تو ہیں مگر ایکٹیوی کوئی ایک سو دس لوگ ہیں تو وہ کتنا اور اس میں تمام پورا سٹاف شامل ہے یعنی اس میں ہمارے جو ڈرائیور حضرات ہیں ان سے لے کے اور چیئر پرسن تک ایک سو دس لوگ ہیں تو ان ایک سو دس لوگوں سے آپ اور پاکستان میں جو یومن رائٹس کا جو کرائسس ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں جو مسائل ہیں ان کی ان کی مسائل کی کمبیرتہ سب کے سامنے ہیں تو جتنی کوشش ہوتی ہے ہیومنلی پاسیبل ہے میں سمجھتا ہوں یہ تمام لوگ کرتے ہیں اب یہ ریپورٹ بھی فر ایگزامپل یہ کافی لوگوں کی اس میں ایفرٹ ہے فرا اس کی ایڈیٹر ہیں اور یہ ایک انتہائی سبر آسمہ اور میند طلب کام ہوتا ہے اور اس میں سب سے بڑا ہمیں جو ڈر رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ کہیں کوئی انفرمیشن غلط شیئر نہ ہو جائے چونکہ اس کو لوگ ایچ آر سی پی کی ریپورٹ کو ہمارے جو بانیاں ہیں ان کی ان کا جو جو کریڈیبلیٹی ان کی رہی ہے جو ہمارے فاؤنڈرز کی اس کے نتیجے میں ایچ آر سی پی کی ریپورٹ کو لوگ آمنہ و صدقنا جس کو کہتے ہیں نا منوان تسلیم کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا چیلنج ہمیں درپیش رہتا ہے اور بہت اس میں وقت لگتا ہے کچھ نہیں چاہیے کہ سب سے بڑا چیلنج ایک مختصر صرف مجھے بتائیں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے اور سلوشن کے طور پر بہتری کے سلوشن کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چیز سب سے ضروری ہے دیکھیں سلوشن تو اس کا مسلسل جدوجہد ہے اور وہ جدوجہد جو ہے وہ لکھ پڑ کے بھی اور وہ سڑک پہ مظاہرہ کر کے بھی اور وہ جو اختدار کے ایوان ہیں ان میں جس کو ہم پیروکاری کہتے ہیں ایڈوکسی کہتے ہیں وہ کر کے بھی اور جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا گیب ہے پاکستان میں وہ ایک ریالائزیشن ہے جس کی طرف فرانہ جو بات کی بڑی عام تھی کہ پاکستان کی ریاست کی نظریاتی ساخت جو ہے وہ بھی متصادم ہے پاکستان میں انسانی حقوق کے اجینڈا کی مکمل تکمیل سے مطلب ہر چیز مصداری ہے اس میں آپ اگر دیکھیں تو ہمارا کانسٹیوشن اس میں ہی آپ کو نظر آئیں گی اس قسم کے کانٹریڈکشن نظر آتے ہیں تو اب مثال کے طور پر یہ تو انسانی حقوق کی سب سے بڑی ایک واضح امتیاز ہمارے کانسٹیوشن میں یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم پاکستانی پاکستان کا صدر یا وزیر آزم نہیں بن سکتا تو یہ تو کتنا بڑا امتیاز ہے اس کے بعد پھر پرنسپلز اور پالیسی اور فنڈیمنٹل فریڈمز اور بہت ساری اور چیزیں ساتھ دی ہوئی ہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام شہری سیاسی طور پر برابر ہیں اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک غیر مسلم صدر یا وزیر آزم نہیں ہو سکتے تو مطلب یہ یہ چیزیں تو ہیں تو یہ چیلنجز تو بے شمار ہیں میں نہیں سمجھتا کوئی ایک چیلنج ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو آپ تھوڑا سا یعنی ہم آسانی کے لیے دیکھیں تو جدوجہد کس چیز کے لیے کرنی چاہیے پاکستان میں فیل وقت اور اس جدوجہد کی نوعیت بدلتی رہے گی جدوجہد کرنی چاہیے پاکستان میں جمہوری آزادیوں کی بہالی کے لیے اور مکمل بہالی کے لیے یہ جو ہائیبرٹ چکر ہوتے ہیں اور یہ کبھی یہ جو ابھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات نہیں بلکہ ایک بالکل ایک ڈیموکریٹک فیڈمز کی اور جمہوری آزادی ایک بنیادی مسئلہ ہے دوسرا فیڈریشن کا مسئلہ ہے پاکستان کی ریاست ایک فیڈریشن ہے پاکستان کی سٹیٹ جو ہے اس کو وفاقی طور پر چلایا جانا چاہیے اس میں کسی حد تک اٹھارویں ترمیم کے بعد اس میں مضبوطی آئی ہے مگر اس کے مخالف متضاد قوتیں بھی بہت کوشش میں لگی ہوئی ہیں پاکستان اسی صورت میں ترقی کر سکتا ہے جب آپ اس کی اس کے تنوہ کو اس کی ڈائیورسٹی کو اس میں رہنے والی مختلف زبانوں کو مختلف اقوام کو تسلیم کریں اور پھر ایک پاکستانی قوم کی بات کریں اور تیسری چیز مساری شہریت ہے آج ابھی تک چونکہ پروگرام میں تفصیل سے اس پر بات نہیں ہوئی کہ پاکستان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ایک باعزت روزگار کی فرامی ہے اور لوگوں کے بنیادی تعلیم صحت طبی سہولیات کے تعلیم ان کے بچوں کی تعلیم کے مسائل ہیں تو یہ جو اور یعنی سوشل رائٹس اور ایکنومک رائٹس اور دوہزار سے کہتے ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے اس میں لوگوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء تک صحت کی سہولیات تک تعلیم تک حصول تقریبا ناممکن ایک بڑی آبادی کے لیے بنا دیا گیا ہے تو یہ بھی پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے تو میں سمجھتا ہوں تیسری چیز مساوی شہریت ہے تو ہم بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی فیڈرالیزم کی اور ایکول سیٹیزنشپ ویڈ ڈگنٹی بہت شکریہ ہاریز تینک سو مچ آپ نے تی تفصیل سے ہر بات بتائیے لیکن پھر بھی میزورہ آپ آپ سے پوچھنا چاہوں گی ایک تو جتنی گفتگو ہوئی ہے اس پہ آپ کیا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں جسے ابھی ہاریز نے بھی کہا اور پرا نے بھی کہا ریاست انسان حقوق کی خلاف اور جیو کو صدباب نہیں کر سکتی آپ کیا سمجھتی وہ واقعی میں ایک وجہ خود ہے میرے نظر میں حریص نے بہت سارے چیلنجز کا نشانہ دیا اور بالکل صحیح ہے مگر میرے نظر میں ایک جو چیلنج اور کافی خطرناک اس کے ریپکاشنز ہو سکتے ہیں وہ بڑھتی ہوئی نیشنلزم ہے جو ہم دیکھ لوگوں کو اس کے بنیاد پر انسائٹ کر رہی ہے نیشنلزم ہے اور مذہب کا استعمال مذہب کا غلط استعمال جو ہے یہ دو ایسے میرے نظر میں خطرناک ٹرینڈز ہیں جو عام پاکستانی شہری کے لیے بھی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اور خاص طور پہ جو ہمارے نون مسلم ہیں ان کے لیے اور ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ہر شعبے میں ڈسکرمنیشن ہے انٹالرنس بڑھتی جا رہی ہے چاہے وہ سکول کے بچوں میں ہو یا بڑے ایڈالٹس میں ہو یہ ایک رویہ جو ہے مختلف لوگوں کے ساتھ رویہ جو دیکھتے ہیں ڈسکرمنیشن کا یہ بہت ہی ملک کے لیے میرے نظر میں خطرناک ہے جس طرح ہم جا رہے ہیں آپ اگر سندھ میں دیکھی تو ان کی جو ہندو کمیوریٹی ہے ان کو بہت شکایت ہے کہ ان کے لڑکیوں کو اغوا کر کے زبرستی مسلمان بنا کر ان سے شادی کروائی جاتی ہے اور سندھ کی اسیمبلی اسیمبلی تھی مگر اس کے خلاف اتنی سٹرونگ موومنٹ چلی جو ریلیجیس بروپ سے کہ انہوں نے اس کو واپس لے گیا تو جو اس خلق میں جو نون مسلم ہیں مائنورٹی ہیں وہ بلکل محفوظ نہیں اپنے کو میں سموز کرتے ہیں تو میرے خیال سے ان پر ان کے حقوق پہ توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے زہر آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں حریص آپ اور فرا آپ آپ لوگ نے ٹائم نکالا اور ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے اور بہت خوبصورت اہم گختبوں کی آپ لوگ بہت شکریہ اور ناظرین میرے خیال میں ریاست عوام سے جو ایک امرانی معاہدہ ہے جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے میرے خیال میں اس کو نئے سرے سے سمجھنے کی اور جدید دور کے تقاضوں سے ہم ماہن کرنے کی بہت ضروری ہے یعنی کیسے انسانی حقوق ریاست کی ترجی بنے کس طرح شہری اپنے حقوق کی عملداری مشہ عمل ہوں اور زمہ داران جو ہے اس مجیبین کو دیجئے اجازت خدا آپ مجید